نمشکار دوستو آپ لوگوں کا سوگت ہے آج ایک اور ویڈیو میں شیئر مارکٹ کی باتیں چینل میں میں آنکشگرگ آپ لوگوں کا سوگت کرتا ہوں اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئینوکس لیجر سو ہم نے پی وی آر کی بھی بات کری تھی تو پی وی آر کے بعد ہم آئینوکس لیجر کی بات کریں گے پی وی آر میں جس طرح کا بریک آؤٹ مل رہا ہے اسی طرح آئینوکس لیجر میں بھی بریک آؤٹ مل رہا ہے آئینوکس لیجر پی وی آر کے بعد انڈیا کی دوسری بڑی تھییٹر چلانے والی کمپنی ہے بیسیکلی اور یہ دونوں سیم مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو یہ آئینوکس لیجر کا آپ دیکھ سکتے ہیں قریب لاسٹ پانچ سالوں کا چارٹ ہے یہ دوہزار پندرہ سے دوہزار سولہ سے اور سولہ سے اننیس انڈ مطلب اپروکسیمیٹلی چار سال جیسا یہ چارٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو پیرلل لائنز کی چیمی ہے ایک لائن یہ اور ایک لائن یہ اور یہ جو لائن ہے یہ ان کی 200 دے موونگ آیبریج لائن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ چارٹ چل رہا ہے یہ یہاں پہ ہٹ کرا دوبارہ ہٹ کرا نیچے پھر نیچے ملٹیپل ٹائمز ہٹ کرا پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر یہ یہاں پہ اس نے اس چینل کو توڑ دیا اور یہ قریب چار پانچ مہینے اس چینل کے نیچے ہی پھر کام کرا ایک بار بریک آؤٹ ملا تو پھر سے چینل کو دوبار ٹیسٹ کرا پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر اور اب یہ اوپر کی طرف ہی ہے یعنی کہ یہ اس چینل کو اب یہ سٹاک کمفرٹیبلی توڑ پا رہا ہے اور نیکس جو فائنل رزسٹینس ہے وہ یہ چھوٹی سی لائن ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس لائن کو کرے گا تو سٹاک ہمیں بہت جلدی اچھے ریٹرنس دے سکتا ہے اور ہمیں 20 to 25% جیسے ریٹرنس مل سکتے ہیں یہ لائن جیسے یہ بریک ہوگا اب یہ جو لائن ہے جو کی پہلے رزسٹینس تھی اب یہ سٹاک کے لیے بہت ہی اچھا سپورٹ بن جائے گی ٹھیک ہے یہ سپورٹ بن گئی نیا سپورٹ بن جائے گا سٹاک کے لیے ہم ایک بار کلیر کر دیتے ہیں ہم پھر سے چارڈ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کو ہمیں کپ این ہینڈل کے فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی بہت ہی سٹیپ کپ بنا تھا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کپ این ہینڈل کے فارم میں یہ چارڈ فارم ہوا ہے اس میں منیمم جو ہم لگتا ہے یہ بریک آؤٹ ہونے کے بعد 350 لیولز اور یہاں پہ یہ اپروکسمنٹی 250 لیولز اور یہاں 390 تو 350 لیولز سے 390 یعنی کہ اپروکسمنٹی 40 پوئنٹس تو یہ موو بہت زلدی دے دے گا اور اپروکسمنٹی 140 پوئنٹس کا موو دے سکتا ہے اگر اس کو لانگ ٹرم یا ایک سال کے لیے ہولڈ کر آجائے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کپ این ہینڈل بنا رہا ہے اور یہ اپنی ٹرینڈ لائن سے بریک آؤٹ بھی دیا ہے اگر ہمیں سپورٹ دیکھنا ہے تو اب یہ ٹرینڈ لائن اس کے لیے بہت ہی سٹرانگ سپورٹ ہوگی تو اپروکسمنٹی یہاں پہ 370 اور لیولز پہ یہ بہت سٹرانگ سپورٹ ہے اور آپ کو لانگر ٹائم فریم کے لیے بھی چاہیے تو 350 کے نیچے یہ بہت سٹرانگ سپورٹ ہے 350 اب یہ سٹرانگ سپورٹ ہے دو تین چیزیں جو میں اس کے فنڈیمنٹل کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز کیا ہے یہ ڈیٹ فری کمپنی ہے نیٹ ڈیٹ اس کے پاس بلکل نہیں ہے اس کے ڈیٹ فری سٹیٹس ہے اس کمپنی کا جو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ سٹاک یہاں سے ری ریٹنگ کینڈیٹ ہے اب یہ ری ریٹنگ کینڈیٹ کیوں ہے کیونکہ یہ پی وی آر سے ہیوڈ ڈسکاونٹ پہ چل رہا ہے یعنی پی وی آر کی ویلویشنز کے سامنے اس کی ویلویشنز ابھی کافی سستی ہیں تو اگر یہ ری ریٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹاک بھاگ سکتا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اپنے سینیما ہال بڑھا رہے ہیں ایک تو نمبر آف ہال اور دوسرا پریمیم پریمیم سیٹس یا پریمیم ہال یہ بناتے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی جو ایوریج پرائس ہے وہ بہت اچھی ہے تاوزن روپیز تک کے ٹکٹ ہے اور اس طرح کا پریمیمیزیشن یہ لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مارجنز اچھے ہونے کی امید ہیں تو یہ تین پیرامیٹر کی وجہ سے فنڈامینٹلی بھی یہ کافی سٹرانگ لگ رہا ہے اور یہ یہاں سے ہمیں جلدی ہی ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی پرسنٹ جیسی ریلی دے سکتا ہے تو اب اس میں اگر ہمیں کوئی ٹریڈ لینا ہے تو بیسیکلی ہم لوگ اس کو بائے کر سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی 3.70 سے 3.90 کے رینج میں یا 3.93 کا لیول ہے جہاں پہ یہ بریک آؤٹ فائنل ہوگا تو 3.93 کے اوپر ہم کلوزنگ کا ویٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں بریک آؤٹ کرنا ہے یا اگر ہمیں نیچے میں ملتا ہے تو 3.70 اس کا اچھا ایکمیلیشن زون ہوگا اور اس میں آپ 3.50 کا سٹاپ لگا کے اوپر میں ایک بار یہ جیسے ہی بریک آؤٹ ملے گا تو ہمیں لگتا ہے ہاں سے 20% یعنی کی اس کے جو ٹارگیٹس بنیں گے وہ اپروکسیمیٹلی 4.70 سے 80 کی رینج تک بن سکتے ہیں نیکسٹ 2-3 منس پہ اور اگر آپ اس کو ایک سال جیسا ٹائم دیتے ہیں تو اس میں منیموم ہمیں 150 پوائنٹس کی ریلی دکھتی ہے یہاں سے یعنی کی اس کا جو نیکس ٹارگیٹ ہوگا وہ 5.40 جیسا ہوگا اور آپ کا سٹاپ لاؤس وہی ہوگا 350 یا لانگر ٹائم 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 فریم میں آپ اس کو اور تھوڑا سا نیچے لگا سکتے ہیں 3.40 تو اس طرح سے آپ اس میں ایک پوزیشن بنا سکتے ہیں سٹاک یہ اچھا ہے ری ریٹنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کی میں نے دو تین فنڈامنٹلی باتیں بتایا یہ ڈیٹ فری کمپنی ہے اور اپنی پریمیم آئیزیشن کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے سینیما ہال بڑھا رہے ہیں اپنی سیٹس کے پیسے جادہ کر رہے ہیں مہنگے کر رہے ہیں اور یہ سٹاک بہت بڑے ڈسکاؤنٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے ابھی بھی پی وی آر کے کمپیریزن میں ہم لوگ ایک بار اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ پی وی آر کے کمپیریزن میں یہ کتنا اس میں ابھی بھی تو سکرینر پر ہم لوگ چیک کریں گے کہ پی وی آر اور آئینوکس لیجر کے بیچ کتنا ڈیفرنس ہے آئینوکس لیجر ہم نے تین ہزار ہٹسو کروڑ کی کمپنی ہے اس کی آر او سی بائیس پرسنٹ آر او ای سترہ پرسنٹ سیلز گروہ چودہ پرسنٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی وی آر کا جو پی ای ہے وہ ففٹی نائن ہے اور آئینوکس لیجر کا جو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پی وی آر جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ ففٹی نائن کے پی ای پہ ہوتا ہے یہ ٹوینٹی سکس کے تو اس کو ابھی ڈبل پی ہی ملتا ہے آئینوکس لیجر اپنے فنڈامنٹلی چینج کر رہا ہے جو اس کو پریمیم سیٹ سے اس کی مارجنز بڑھیں گی تو اس کو بھی دیرے دیرے اس کے جیسے ویلویشن یہ کمانڈ کر سکتا ہے تو ہم نے فنڈامنٹلی بھی دیکھا اور ٹیکنکلی بھی دیکھا کہ یہ چارٹ ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ ہم ایک پوزیشن بنا سکتے ہیں فورا شورٹ ٹم ٹائم فریم اور لانگ ٹم ٹائم فریم اور یہ چارٹ کتنا دیکھیں بیوٹی فولی اس چینل میں چل رہا تھا فائنلی اس نے اس چینل کو توڑا یہاں پہ اس کو بہت ریزسٹنس بلا اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چارٹ نے یہاں پہ کتنے ریزسٹنس کے بعد اس لائن کو توڑ بایا تھا ملٹیپل ٹائمز یہاں پہ ہٹ کرا پھر واپس واپس فائنلی اب یہ اس کو توڑ کے اوپر گیا ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو آئینوکش لیزر کے بارے میں انڈیا کی دوسری بڑی ملٹی پلیکسیا سنیما ہال چلانے والی کمپنی کے بارے میں ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے ویڈیو کو اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اس سے ہمیں بہت سرہانہ ملتی ہے اور ہمیں کام کرنے کے لئے بہت ہی پرینڈنا ملتی ہے چینل سبسکرائب نہ کر آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن بٹن ضرور دمائیں جس سے آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دانے والی تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی